سنے درہ حضرت عمر فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کسی بات پر تقرار ہو گیا آپ کا اور آپ کے زبان سے کچھ سخت جملے نکل گئے اب بات میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے نہ کچھ سخت جملہ بولا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں پہلے ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور شرف اور عزت والے بھی ہیں وہ سمجھے کہ میں نے کوئی جملہ سخت بول دیا ہے جس سے عمر کی دلازاری ہو گئی ہوگی تو حضرت عبو بکر صدیق نے فوراں سے حضرت عمر فاروق عزم سے معافی مانگ لی معافی مانگی تو حضرت عمر زیادہ پریشان ہو گئے تھے آپ حضرت عمر فاروق عزم اٹھ کے چلے گئے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اب حضرت عبو بکر صدیق کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے عمر نے مجھے معاف نہیں کیا پریشان ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں جملہ بھی میں نے سخت بولا ہے عمر کی دلازاری بھی ہوئی ہے اور شاید عمر نراض ہو گئے ہیں اور اٹھ کے بھی چلے گئے ہیں حضرت عبو بکر صدیق فوراں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھوں سے آنس ہو جاری ہے اور جا کر کہا حضور میں عمر سے جو ہے وہ اس طرح میرا معاملہ ہو گیا اور میں چاہتا تھا کہ عمر مجھے معاف کر دے اور مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے عمر نے مجھے معاف نہیں کیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محسوس ہو گیا کہ شاید حضرت عبو بکر صدیق پریشان ہو گئے ہیں اب وہ بھی اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عبو بکر صدیق کے گھر جا کے دست تک دی کے ابو بکر گھر ہیں انہیں نے بتایا گھر تو نہیں ہے پھر پتا چلا گھر گھر نہیں ہے تو پھر امام الانبیاء کی پاس ہوں گے حضور کی بارگاہ میں ہوں گے آپ بھی فوراں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پیر لیا چہرہ پیر لیا اور مزید قریب ہوئے آپ کے چہرے سے جلال کے اثار جو ہیں وہ نکلے آپ کا چہرہ سرہ ہو گیا جلال آ گیا حضرت عبو بکر صدیق اور پریشان ہو گئے کہیں جلال میں حضور عمر کو جھاڑ نہ دے کہیں جلال میں حضور عمر کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہ فرما دیں اب گٹنے ٹے کے حضور کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے حضور غلطی میری تھی جملہ میں نے سخت بولا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ لوگو تم میرے ساتھی کو ستانے سے باز نہیں آتے تم میرے دوست کو ستانے سے باز نہیں آتے دو دفعہ ارشاد فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا سن لو لوگو جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم لوگوں نے میرا انکار کیا تھا مگر میرے ابو بکر نے میرا اس وقت بھی اقرار کیا تھا